بسم اللہ الرحمن الرحیم سراطا اللہزین انعامتا علیہم خیر المغدوب علیہم ولدالین آمین 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکم ولا ناکدہ لقدائے وصلاة و سلام علیہ سید الانبیائی وسند الانبیائی وآباب حل معارضین الیہدائی اما بعد فاؤزباللہ من شید قان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لگا ذکھا صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا کوئی زمان خاموش نہ رہے مل کر پڑھیں السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِقَ وَاسْحَابِكَ یا حَبِیب اللہ اپنی اپنی حجتیں دل میں رکھ کے پڑھ لیں ایسا ہی کر لیں السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِقَ وَاسْحَابِكَ یا حَبِیب اللہ پھر پڑھ یہ السلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وَعَلَى آلِقَ وَاسْحَابِكَ یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہ پاک باستے سنگیو تمام تعریفان ساری کائنات جدے نا دیا قسمہ کھان دیئے درود تے سلام اس استیتے جڑا رب رحمان محبوب دیا قسمہ کھان دا ہے سارے احسان اللہ تحریف دے لائق ہے جلہ جلالو وَعَزَّ جَمَالو وَعَتَمَّ بُرْحَانُ وَجَلَّ مَجْدُ لیکن خود خدا مصطفیٰ مصطفیٰ کرتا ہے حضور پاک کہیں اور دی تحریف دی لوڑ بھی کوئی نہیں ایک گل ضرور ہے پھر جڑا حضور دی تحریف کرے او دیا تحریفان شروع ہو جانا ہے کہ در کوئی شاہ کہہ جی جڑا سائیاں دی تحریف کرے او دیا تحریفان آجڑا پسٹ ہوئے تھلے ہوئے سیندہ نالویت پچھا ہو جانا ہے خدا دی قسم چاہ کے میں آتا ہاں پھر نات اپڑنے علیہ کروں کسے نہیں پچھے پھر تم موچی ہیں مسلی ہیں مراسی ہیں کہنے پچھے آجا ہر طبقے دا بندہ آج تک نہیں پچھا اے ویسر سے قادری روح سے پچھے پھر تم مراسی ہیں موچی ہیں گجر ہیں بڑاجیں راجائیں کڑیش ہیں کچھ ہے ساری دنیا عزت کرتی ہے جو نات پڑتا ہے کوم بھی پیچھے رہ جاتی ہے سمجھ آئیے نہیں آئیے اگلہ ساتھیا ساتھیا سمجھ آئیے کوم بھی پچھے رہ جاتی ہے بندہ آگے لگ جانتا ہے تو بندہ دیوں بڑھیا شانہ تو لوگ ہاتھ پہ چمدن پیر پہ چمدن اسی بندے نے پنڈ پہ چھ جا کے سلام کرد شاید کوئی وہ اگلے یہ دیں لوگ آج پہ چمدن ابھی تک مجھے جب میرے گاؤں والے دیکھتے ہیں تو وہ کہے دے بھئی اس کے تو باپ بھی پیر نہیں پہ چلو پہ پیر ہوندہ ہے دادہ پیر ہوندہ ہے پڑ دادہ پیر ہوندہ ہے وہ دی پھر بڑی شان ہوں پھر پترے پتر جناب کو اٹومیٹکلی ہاتھ چمدن لوگ سابزادہ والا شان بن جاتے ہیں وہ ہم تو کوئی نہیں ہیں سابزادہ والا شان ہم نے اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھا پندرہ دنوں کا تھا ہمیں شہید ہو گئے جس گلی میں جاتے ہیں لوگ گاڑی کو ہاتھ لگا کے چونتے ہیں ڈینٹ پڑے ہوئے گاڑیوں پر خدا کی عزت کی قسم تائر کے نیچے سے لوگ مٹی اٹھا کر چیرے پر مسلتے ہیں کس قدر بڑی خرابی ہے کہ اگر دماغ میں یہ حیال آئے کہ ہم میں کچھ ہے یا ہماری کوئی شان ہے سچ پوچھو تو تعریف اس کی ہے جس کی تعریف کر کے رب نے ہمیں تعریف کے قابل کر دیا اے اتنی اچھے زور نہ بھولو کلیجہ میں نہ تھنڈا ہو جائے آر دیئے نہ پار دیئے دو دیئے نہ چار دیئے دوبے بیڑے دار دیئے اے بات تو سرکار کیے اس میں شک ہوئی ہے سوال لکھ نبی کدا نہ لیں دے رہے اچھا بولو درود کس پر پڑتے رہے تو درود سرکار آدم پاک نے نام کیوں نہیں لیا موسیٰ پاک کا اے جواب یہ اومن سارے آدم پاک نے کیوں نہیں نام لیا عیسیٰ پاک کا آدم پاک نے کیوں نہیں نام لیا عیسیٰ پاک کا آدم پاک کو نہیں تھا پتا کہ ایک سوڑا یوسف آئے گا جسے تک کہ عورتہ ہاتھ وڑ لین لیا پر نام نہیں لیا آدم پاک نے نام لیا ہے دو آمنہ کے لئے سارے دویں ہاتھ کھڑا کر کے بولو اور قسم پاک پر مردے آدم پاک کا دورو ذکر سرکار تھا شیس پاک کا زمانہ آیا ذکر سرکار تھا نو پاک کا زمانہ آیا ذکر سرکار تھا حضرتِ الیاز کا زمانہ آیا ذکر سرکار تھا شوہیب پاک کا زمانہ آیا ذکر سرکار تھا ذکریہ پاک کا زمانہ آیا ذکر سرکار تھا دہود پاک کا زمانہ آیا ذکر سرکار تھا عجوب پاک کا زمانہ آیا ذکر سرکار تھا جاکوب پاک کا زمانہ آیا ذکر سرکار کا پھر یوسف پاک کا زمانہ آیا ذکر سرکار کا ابراہیم پاک کا زمانہ آیا ذکر سرکار کا موسیٰ پاک کا زمانہ آیا ذکر سرکار کا عیسیٰ پاک کا زمانہ آیا ذکر سرکار کا زوال لاکھ نبی بدلتے رہے پر نام مستویٰ نہ بدلا زمانے بدلتے رہے پر ذکر مستویٰ نہ بدلا اے کیسے بدلتا گل زمانے دی دی سی گل ساری سرکات میں حضور کی وہ شان آپ کو سنا رہا ہوں جو آپ کی کھوپڑی میں آئے مگرنہ جو میرے سینے میں ہے میں وہ بیان کروں تمہارے کلیجے پھٹ جائے ایک بندہ مجمع میں ایسی صلاحیت نہیں رکھتا کہ میں اسے وہ بات بتاؤں وہ شان سناوں کہ جو شان عربین نے بیان کی ہے جو شان داتا علیہ جبیری کے سینے میں ہے جو شان سلطان پاہو کے سینے میں ہے علم دو قسمیں ہیں ایک ہے علم ظاہر ایک ہے علم باطن علم ظاہر والے کہتے ہیں سانو تیرے جیہاں سونا کوئی دستائی نہیں علم باطن والے کہتے ہیں پرداشت کر بھی مصطفیٰ پرداشت کر بھی مصطفیٰ کوئی غالبی سمجھائی ہے یا نہیں جے تو سوام پرداشت کر سکو تمہیں ایک دو شیر حضرتیں سنا دے ہو تو میں کوئی آپ لوگوں کو امتحان نہیں دینے لگا لیکن یہ کسی سے میرے جانے کے بعد کسی چنگ کے مولوین سے جیڑا صحیح پڑھا لکھا ہے اسے ان کا ترجمہ اور تشریف پوچھنا میں پھر کہہ رہا ہوں ادھر جی اے اکلا اینجنی کرنی گا ادھر تو اجو کرو ان برداشت کرو وہاں میں جتنی کرنی ہے آدھا پونہ گزہ میں نے بات کرنی ہے عاشق تو وہ ہوتا ہے جو آگ میں بھی ذکر مصطفیٰ سکتا ہے اینجنی عاشق میں ہوں عاشق یہ آسان جملہ ساری ہی ہو حکم دے دونوں اور کہا ادھر مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جا رجل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال جا رسول اللہ واللہ انیلہ ایبوکا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر ماذا تقول قال جا رسول اللہ واللہ انیلہ ایبوکا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر ماذا تقول سمقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لحب قام سلاسہ مرات فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کنت تحبونی فاعدہ للفقر تجبابا فا ان الفقرہ اسرہو الیلہ من یحبونی من السلیلہ منتہاہو سبحان اللہ کوئی غلط سمجھے یا اگلی بھی نہیں بندے کہاں کیا یا رسول اللہ میں نے عشق ہے جناب نہ لکی ہے عشق ہے اچھا بولو عشق ہے ہمیں تو جناب محسن کرے نا آئی لاب یو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ساتھی فوروں لب کہا دیں آئی لاب یو تو ہم کبھی تم سے محبت ہے اے اگر ترجمہ کرو عدیس دہت انگریزی میں ائی بند ہے آئی لاب یو یا رسول اللہ کوئی غلط سمجھ آئیے نہیں آئیے یہ ترجمہ ہی پڑھ گا ہے کہ دو مرضی پوچھ لاؤکا بلکہ بلکہ فور وارڈ سے آئی لاب یو پیس پی اپانی بات سمجھ میں آ رہی ہے حضور علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے منتوارے میں محبت ہے اے جڑے گل نہ کرتے ہیں انہوں نے سنے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا انجور مازا تکول ہوش کر ہوش کیا کہہ رہا ہے یہ کوئی گل ماری ہے بھی منتوارے میں محبت ہے یہ ماری گل ہے اس بس لئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیتا ہے کہ دل ساڑے اومن عشق رسول اللہ دا اک ساڑی اومن روزہ رسول اللہ دا زبان ساڑی اومن روزہ رسول اللہ دی کار ساڑے اومن درود رسول اللہ دا نسلہ ساڑیاں اومن تتعظیم مصطفیٰ وہ یہی تو سبب ہے یہی تو آمد رضا بریلوی پاک کی پنٹی ہے کہ ہم آئی جہاں تمہارے لیے ہوتھیں جو وہاں تمہارے لیے تو پھر سبب کیا ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں غوش کر کیا کہہ رہا ہے انہیں دور آیا ہے جملہ سائن کوئی اچھا سنو دی اچھا با پھر بول سائن کوئی اتنا سنو دی جتنا کوئی بھی نہ سنوائے مولا علی نے بڑی آکھ ہے پر سائنیاں جیٹی نہیں ابو بکر پاک دی بڑی آکھ ہے آیا 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 فہود اون لگنا ہے مکر پاک تکارا علی مواد نے تیان کریں ہو جڑی تیسری تھی ہے او دا اتنا ہے براست ہے وہ بی بی نے کہا تو انہوں کیوں نے پتا ہے تیسری تھی کیڑی ہے انہوں نے کہا تنے ٹیڑے بھی کوئی غالصہ ہو جائی ہے اگلی بھی اجھے حمل ظاہر بھی نہیں تھا اے کوندر تیڑے بڑھا ہو جانا تو پتا لگ جانا بھئی عورت کے پیڑ میں بچی بچا ہے اجھے مائنوں بھی نہیں سی پتا آپ نے برمایا تیرے تیڑے بچ حمل ہے میرا ہوتی ہے میری تی تو جب جنم لے لے گی تو ابو بکر کی اتنی براست اس کے دے دے گا بڑا ہی کوئی پھر غیرت مند ہے اس گل سے بھی سبحان اللہ ہاتھ دوں میں چکے آکھو سبحان اللہ پھر آکھو سبحان اللہ پھر آکھو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اور صدیق کا کلجہ تندہ ہو جائے گا بولو سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ میری تیار میری تیار لبین 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 لوگ 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 حضور کی علم کے ساتھ پنگے لیتے دھرتے ہیں پہلے سے لیت پاک کرزان کے گل کرو تو مولا آنی توبہ 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 آنا مدینہ تلیل میں بکر پاک دی سنائی تناؤں میں پہلے بکر پاک دا نوے ہی لاتھ لینے ہی رکھلے کاؤں تاں جیتے کتا پھونک نہ سکے ہوں کہیں ہوں کہا ہے ہوں کہ ہوں پہلے naar پہلے بکر پاک دی بھی شنو مولا حلی پاک دی ihnen بھی شنو مولا حلی پاک presented بہوت تم علم والی ہو تو دسوں میں کل کی کھاؤں گا کل میں کیا بتاؤ کالکہ بتاؤ کیا تھا تم بڑی کرتے سلونی 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 اور یاد رکھنا ممبر پر بیٹھ کر سرکار نے فرمایا سلونی پھر مرتضی نے فرمایا اس پہ بھی کہو سبحانہ پھر کہو سبحانہ پھر کہو سبحانہ یہ حضور کی شان ہے حضور نے فرمایا اللہ ہے لا تسلونی انشین اللہ اکبر تکم بہی مقامی آسا فرمایا اگر جو چاہتے ہو پوچھو مجھے رب کی قسم انہا پیرا دیکھیں جوان جواب نہ دے محمد اللہ 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 حق محمد یا محمد سارے بولو سارے بولو یا محمد یا محمد یا محمد یہ اتنے زور کا حضور کا نام لیں یہ پورے گاؤں کی تیوارے بھی سنیں حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد لو جی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نے کہا ہے بندے نے کہا ان کے مجھے بتاؤ میں کل کیا آنگا اے تو میرے حال تکونے یا رہا ہے کل کیا کھاؤں گا کل ابھی کل آیا ہی نہیں ابھی کل اور ابھی پکی بھی دیئے ہوش ہے آنا مدینہ تولیل میں والی امباب آلہ حضور پریلوی رضی اللہ عنہ مولا علی کی برگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے تنت در راہ مولا خاک و جانت عرش پاک بوت رابے خاکیاں را پیش وائم دا در تن یہ آلہ حضور پریلوی آلہ حضور پریلوی فرمائے ان ساڑے کئی بندے ساڑے سنیاں پچھ بھی بڑے ہوئے مولا علی دن نہ لوں تو تھننو نہ دہنو مو سچ جانتا ہے مولا علی دن آلہ ان کو پریلویت کی ہوا بھی نہیں لگی ہوا ہوا بھی نہیں لگی نا تو وہ جانتے کہ آلہ حضور پریلوی امام ہمیں باکر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں علی تو ہے ہی بہت اوپر آلہ حضور پریلوی فرماتے ہیں باکر تیرے علم کی توجہو اگر آمد رضا پر ہو تو ساری دنیا میں آمد رضا بھی عالم مشہور ہوتا ہے نعرہ اے رسالت ہونہ کھو نعرہ اے حیدری اور تب کے ذرا نعرہ اے حیدری تریوری اور دو ہے اور حضرت علی نے نعرہ کھل ڈل کے لیا کرو پکے سنویے ہم انشاءاللہ پریلوی بھی پکے ہیں انشاءاللہ مجھے نہ کھل ڈل کے لگو عزلی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کھل ڈل کے کھل ڈل پتا ہے جو ہوا دیں زبانہ کھول کے اینڈ رکس کر دیں آدم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آواز میں میری ایڈی سونی کونی دنالے تھکیا توٹیا میں بہتا پھر بھی آدم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اے علی علی سہرے رل کے کرسو ہم ہیں علی کے اور ہمارا اچھاو ہم ہیں علی کے اور ہمارا دنیا میں سب سے آلی گرانے کے نور ہو یا علی دنیا میں سب سے آلی گرانے کے نور ہو اس واسطے ہیں نام تمہارا علی علی اس واسطے ہیں نام تمہارا علی علی سارے نہیں بولے ہو اس واسطے ہیں نام تمہارا علی علی جب میرے بزائج میں مطابق بولو دنیا میں سب سے آلی اس واسطے ہیں نام تمہارا علی سٹے ہیں جب بولو جی وہ منکر تو نہیں مولا پاک دا آیت تسے ہیں انشاءاللہ آڈیاں بھی بھولنگی ہوتے ہیں اس واسطے ہیں نام تمہارا آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہے علی کے اور ہمارا ہم ہے علی کے اور ہمارا حضور کا علم تو بہت دور ہے میں نے بات یہاں سے شروع کیے تھی کہ مولا علی دی بھی اکھے پر سرکار جیٹھی ابو بکر پاک دی بھی اکھے پر سرکار جیٹھی ابو بکر پاک دی سن لی وہ بندے کیا کیا اس نے کہا کل ہم کیا کھاؤں گا میں جان کچھ کیا ایسے بول رہا ہوں تاں جی تو ساں توجہ رہا کل میں کیا کھاؤں جا آپ نے فرمایا فلانی چاہیے کوئی چیز میں نو پتا تھا نو دیسنی نہیں آپ نے اور میں فلانی چاہیے کل کھائے گا اس نے نا اپنے سنگیہ نوہ کہا میں یہ نہیں کھاؤں گا جو علی نے کھاؤں گا پھر میں پوچھوں گا علی سے بھلا کیسے کہتا ہے سلونی مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا تو میں تو وہ کھاؤں گا ہی نہیں تو دوسرے دن آگر کھاؤں گا تو تجھو ساں فرمایا سی فلانی چیز کھاؤں گے آوگے میں تو نہیں کھاؤں گا تو دوسرے دن آیا کھاؤں گیا تو بیبی نے پوچھا آپ کیا پکایا اس نے اوہی چیز دسی جڑی انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کھاؤں گا مہلے میں جاؤں گا کسی سے کچھ لے کر آؤ ہم وہ کھاؤں گا جو مہلے سے لاؤں گا جب مہلے میں گئے تو پورے مہلے میں وہی پکی ہوگی بیبی نے کہا کہا لے اس نے کہا ہم نہیں کھاؤں گا باہر جاؤں گا کابلہ دیکھوں گا ہاں اور کابلہ دیکھوں گا اور کابلے میں سے جو کوئی ملے گا اس سے کچھ لے کر کھاؤں گا یہ نہیں کھاؤں گا علی کوئی چھوٹ لاؤں گا کابلے کے پاس پہنچ گیا کابلہ ادھر سے آ رہا تھا سلام علیکم جی وارد کچھ دو کھانے کے لیے انہوں وہی شہد آگے ہم نہیں کھاؤں گا کابلے کا جو دھنا سردار اگر بندہ کوئی لگ دیا ہے جیب جا یہ ساڑی توہین کر رہا ہے پہلے ساڑی کوئی منگیا تو انہوں نے کھانا نہیں یہ کر دیا ساڑی توہین پھڑوے نبکے نہ موں کھول کے وچ پاو وہ جب پکڑا تو موں کھولا تو نہیں لیکن کوئی چیز دھنڈری پٹی وہ پٹے نہ تو بچھو رکھنا ایک چھوڑ کے دی چھوڑ کے بھی دی نال دھنڈری پٹ کے بھی شہف آ دیتا تو جب مولا پاک کے پاس اگر نے پہنچا مولا پاک نے فرمایا کیا کھا ہے اس اگر دو چیزیں کھا نہیں ایک تو اوش ہے جنہی تساں فرمائی ایک مار کوئی غالص ہمیں لائی ہے نہیں آئے ایک تو اوش ہے کھا دی جنہی تساں ایک اوش ہے کھا دی مار آپ نے فرمایا جی قلی علی دی من جان داؤں تو ماء سے بچ جا کے خالی غزائی ملتی جو علی کی نہیں مانتا اسے کھانا بھی پڑتا ہے ماء بھی پڑتا ہے ہونا کو نعرہِ حیدری یہ تو حضرت علی کا علم ہے ایک بندہ آیا ہوں نے اس طرح کیا اتنا مجھے دیکھنا ہے ایک بندہ آیا ہوں نے ہنے کر لیا اس نے کہا آپ سلونی سلونی کرتے ہو بتاؤ ہماری جیب میں کیا ہے اچھا واقعا تھا یہ جھتے اور سچے کو پرکھنے کے لیے بات تو ہے نا یہ تو خود میں نے ایک مرتبہ ایئر وائی کیو ٹی وی پہ ایک دیو مندی تھا وہ پیر بنا ہوا تھا کہنا اسی چھتیس ہو جن نے میرے کو ایئر وائی ایئر وائی نیوز ٹی وی پہ پروگرام چل رہا تھا میں کہا پتر لگ دائیں چھتیس ہو تیری پر جن نے میرے دا سمری جے بچ کی تم ہم سے مولوی لڑنے آئے ہو میں آگا میں بترا تم میں مولوی سمجھ رہا ہوں آتھی کے دان دکھانے کے اور دکھانے کے اور میں جاندہ نہیں ابھی سنی بڑے ہیں سی لوکر اٹھا گئے چھتیس ہو ہمارے پاس جن نے میں کہا تو یہ بتاؤ چھتیس ہو میں سے کسی ایک کو بلا اور کسی ایک کو بلا کر پوچھ کے مجھے جو نہیں وہ جو ابھی چھتی بڑے ہوئے ہیں اے لوکر اولان دے نا ٹھانکے اور سچا فقر کوئی اور شاہ ہے اور دیوانوں سچے فقر میں جنوں کا موتاج ولی نہیں ہوتا ولی کے موتاج جنہ ہوا گیا ہونہ کو نعرہ اے رسال نعرہ اے رسال اور ایک صحابی ہے جو ایمان نہیں لے ایسے انہیں جو گم ہوگے اٹھو کے گم ہوگے اوٹ گم ہوگے اوٹ کونڈر نکلے اوٹ رات پہ جنگل پہ جنگل پہ اچھی آواز کہنے لگے اور پہلے پہلے لوگ ہیں جن کرتے ہیں انہیں حضور دے کلمہ پڑھن تو پہلے لوگ آتے ہیں جن ہے جن ہے جن ہے جنگل پہ جن ہے اے بڑیا جنہ سے تیری پناہ لیتے ہیں وہ جنہوں نے کہنا اوزو میں آسل وادی وہ جن آ گیا جن اس آگا کہا سنوے ساڑھا ناشہ چھڑ دیو انہیں ساڑھیوں کنتوں شمتوں مٹ گئیوں انہیں نان لیا کر سرکار آئے 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 اس جن بٹے نے کہا انہوں نے کہا چلے دیا چلے آ تم اوٹھے ٹوڑ جا کہ ایک اللہ پہ کرنا ہے اوٹ تیرے کہیں نہیں چاہتے اب ہم تیرے نوکر ہیں غلام ہیں تیرے اوٹ ڈھونڈ کر گھر پہنچانا ہمارا کام ہے تیرا کام ہے جا کر قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کے غلام سینے دے زور نہ لاکو نعرہ ہے رسول اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ کوئی گالے سمجھ آئیے نہیں آئی میں ہونڈ سمجھ رب جن تپوت تپرید تپرید اچھا ویسے جادو مانو کسی ہونکڑ جو کسے گلٹا جو دونوں پر پیر جتنے میں اینہ کسی ٹرڈ جو یہ مہینی کریں وہاں مسئلہ وہاں مہینہ تہنوں تک نہیں آنا زندہ کیسے ہو بیٹا مہینہ تمہیں تو مر جانا چاہیے جائے 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 کن کھول کے سنو اساں درئے رسول چھوڑ بیٹھنا وگرنا چاہی وگرنا جو وگرنہ یہ امزاد اوپندہِ خدا مصطفیٰ کا نام وہ نام ہے جہانم میں بھی یادیس شریف ہے جہانم میں بھی جب جہانمی مصطفیٰ کا نام لیں گے تو جہانم دھڑیوں کا جنت میں تبدیل ہو جائے گی ہونہ کو لبے 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 نبائق نبائق ایک نمبر بندوں کی بات نہیں کرتے ہوں اللہ کے ولیوں کی اور بات ہوتی ہے کان کھول کے سنلو اللہ کے ولی کا ہر کس یہ طریقہ نہیں ہوتا اللہ کے ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں پکڑے گا مصطفیٰ کے قدموں میں بات سمجھ میں آئی ہے دوست دوست سے ملاتا ہے کہ نہیں ہو بولو ملاتا ہے نہیں ملاتا میرا کوئی دوست میں تو انہو دنر ملانا ہے کہ نہیں تجھے توڑا ہے میں نے کہہ کے کہا ہے رزمی اللہ اسے ہستے دے انہو میرے کار میں چھتیس مرتبہ اس نے بولا پہلے میں سے بھی میرے پہل پہ کیا دو میرے سنگی نے نرکاڑے تو آئے نہیں بیت رزمی نے کیوں میرا تعرف کرایا اور رزمی کا تعلق مجھ سے ہے یاروں کو مجھ سے ملا رہا ہے ملی کا تعلق خدا و مصطفیٰ سے ہوتا ہے بندے پکڑتا جاتا ہے خدا سے مصطفیٰ سے ملاتا جاتا یا رسول یا رسول اگر اگر آپ اگر آپ اگر آپ لوگ یہ معمول بنا لو جو بندی یہ چرس یہ ختم ہو جائے پردیو بندی پتا ہے کسیل کی مثال دیتے ہیں ٹی وی دیکھی ہے اور بلانے پیر کے پاس بلانا وہ اقرار و لسن گیا اور اس کو دعای تنود نہیں آئے لیا یہی ہوتا ہے نا اور موچو بولو دنگے نہ بڑو یہی نہیں ہوتا اچھا بولو بلانا بابا چرسی اس کے سامنے کا کر میں کیا آئے مسلمان کلمہ پڑے کلمہ پڑے وہ اٹھا سدھا کلمہ اقرار بھی ساڑے سامنے کیوں نہیں آمدہ ہم سے آگر کوئی انترویو کیوں نہیں لیتا اور کوئی آگر بابا پرید پاک کی پاک کیوں نہیں کرتا اوہ اس کی پاک کیوں نہیں کرتا سلطان باؤو کی کہ ہندو ڈاکٹر حکیم نے کہا کہ میں تمہارے پیر کا علاج کرنے نہیں جاؤں گا کہ سن رکھائے کے پاو کو دیکھ کر جادو ہو جاتا ہے مندہ کلمہ پڑتا ہے تو سلطان باؤو نے چھوٹا پشاب وہ اکل میں کر کے بھیجا اور ساتھ مورین سے کہا جڑا کم میرا چہرہ کرتا ہے جو پشاب نہ کرے تو محمد کا غلام نہ کرے کون نے بولا لبیت لبیت یا رسول اللہ لبیت اور چھوٹا بھائیت اور چھوٹا بھائیت یا رسول اللہ لبیت لبیت یا رسول اللہ لبیت ہم نے ہم نے خود ہم نے خود اپنے دین دین سے چڑ پٹی ہوئی آپ کو میں بھی کہتا ہوں کون کو نے حضور سے محبت کرنے والا آپ کھڑا کریں آج مجھ سے وعدہ کرو سویرے سے ہی اپنے اپنے محلوں میں اگر اس سے دین آس نیچے کر لو سویرے ہی آپ اس محلے کی مسجد میں یا جس دوں کے ہو جتنی مردی ہے آپ کی عمر ہو گئی ہے آپ وعدہ کرو آپ چھے کلمیں یاد کرو ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو رسول اللہ نے دعا بناتے وعدہ کرو بلے آپ کے سر پر ٹوپی نہیں ہے آپ کی داری نہیں ہے کلمیں آپ کو آتے ہو آپ کو دعا اکنوٹ آتی ہو آپ کو نماز آتی ہو اگر کوئی پیٹی سے بھی مائے تو جون کر کے پوچھے کلمہ سنا تو تم اس کو بولو کیڑا کلمہ سناوان تو ہدا ترجمہ بھی سناوان مسئلت بھی بناتے ہیں آپ پٹھ رکھی ہے جڑتے سے آپ پٹھی ہوئی ہے پھر جہالت ان دو نمبر پیروں نے بیڑا گک گک کے رکھ دیا اور ان کے پاس جا کر لوگ پوچھتے پھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پڑے لکھے نوجوان وہ سنتے ہیں پیر ایسا ہوتا ہے تمہیں گھر کے گھرائی پیری مریدی ان کو کیا پتا غصفہ کیا ہے انہیں کیا پتا ان نوجوانوں کو کہ حضرت سلطان باہو کیا ہے انہیں کیا پتا حرید الدین کیا ہے انہیں کیا پتا کہ میرے علی کون ہے اور انہیں کیا پتا کہ ہندو الولی خواجہ مہینو دین کون ہے آئے کاش کہ تم اس خواجہ کو جانتے ہوتے جس سے ہندووں نے کہا اللہ اکبر پانی تمہیں نہیں کنا وضو کر نباز دے تو آپ نے فرمایا وہ جو سامنے پتا ہے وہ کون ہے آکے ہمارا خدا آکے جاؤ تم پانی نہ لاؤ آج ہمارے وضو کے لیے تمہارا خدا پر خون بولو لبے 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 آپ اسے وعدہ کریں کہ آپ کل میں یاد کریں گے آپ یہ بھی وضو کو نواب نہ کر وعدہ کریں کہ آپ نماز سیکھیں گے اپنی مساجد کو اب آپ کریں گے نہ کرو مسئلت نوبت نام ایڈے پیڈے ہو جاؤ چلو پھر آگری میں بات کرتا ہوں یہ جو چھو اقیدے دیلے ڈالے ہیں دیلے اقیدے کیا دیل آپ کو حضور پر شکیل نہیں you don't believe in your prophet قسمیتان ہے کیوں تم اپنے prophet پر ایمان نہیں رکھتے کیوں تم رسول اللہ پر عقیدہ نہیں رکھتے یہ سارے ولی اور نبی تھلے تھلے آمنہ کا لال پلے پلے اے جتک علماء تشریف برمان ستیج دے انہوں کلکلمہ پڑھا کے قرآن کی آتھ رکھاؤ ساری ہم مولمی جانوں بما میرے کلکلمہ پڑھ کے دسوں میں نسان کے سنگی اللہ نمازر جان کے کیا درود پڑھنے کے بعد کوئی بلا رہ جاتی ہے نہیں اچھا بولو گنگے نہ بڑھنو نہیں رہ جاتی ہے کیا درود پڑھنے کے بعد گناہ رہ جاتا ہے کوئی مسئلس رہ جاتی ہے کوئی بلا رہ جاتی ہے پھر آج تک تو نے اپنے گھر میں کتنی مرتبہ درود پڑھا ہے دو جواب مجھے اور آج آپ کو یہ بھی وعدہ کرنا پڑے گا ہر پیر والے دن آپ اپنے گھر میں سوید چادر بچھا کر تین سو تیرہ مرتبہ خجور کی گھٹلیوں پر یا ابلی کی گھٹلیوں پر یا کسی بھی دانے پر آپ تین سو تیرہ مرتبہ ضرور پڑھیں گے کرو وعدہ مرے رہے ہیں میں اوپر کی طرف نہیں دیکھتا ہوں لیکن نظر ایک مرتبہ میری گئی ہے آتے ہوئے پروگرام میں مہیاں بیٹھنی ہیں یہ مہیاں بھی وعدہ دل کریں انچی آواز میں نہ بولیں دل سے وعدہ کریں کہ اپنے گھروں میں تین سو تیرہ مرتبہ ہر پیر کو دروش نہیں پڑھیں گی جے برکت وعدے کرونا نکلے اللہ دی قسم چاہ کے میادہ میری توانوات دینا اور تم چلو گے تو قدموں کے نیچے سے برکت نکلے گی اوہ تم چلو گے تو تم جہاں ہاتھ رکھو گے برکت آ جائے گی اوہ ہاتھ تم مٹی میں ڈالو گے نام مصطبا کی برکت اسے سونے میں تخیر برکت چھوڑ کے در حضور کا بیچ میں چھتوں کے آب اصو پھر آتھ رکھ کے سر پہ کہو ہائے لگ گئی سب کمائی کیوں تو آمد رضا پر عربی فرماتے ہیں اوہ دیوانیاں دل کو خدا جو عقل دے تو آقا کی گلی سے جائے گی حضور کے درمازے کو چھوڑو گے تو در بدر ٹھوکریں کھاتے پیرو گے رسول اللہ کے در کو چھوڑو گے تو ٹھوکریں کھاتے پیرو گے کون کون کے سنیو تمہارے ساتھ جتنا مخلص کوئی پیر نہیں نہ میں ہوں نہ یہ علماء ہیں اللہ کی قسم جتنا مخلص تمہارے ساتھ آمنہ خلال ہے یا محمد یا محمد قربانہ لبی لبی یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 حضور جیسا مخلص کوئی نہیں حضور فرماتے ہیں درہ میری طرف دیکھو حضور رہتے جو کہ جو فرمایا وہ سنو تمہارا رہا جو کل قیامت کے دن تمہارا ہم نہ سمنا حضور سے ہوگا اللہ دی قسم ہے حضور دے سمنا ہوگا یہ ہی تو ہڑے گناہ ہتم ہوگا آجے جان نہیں نہیں ہوگی یہ میں جلہ کینے ہوں کینے ہوں ترسام گناہ کا نام و نشان نہیں رہے گا آلہ حضور پریل بھی برماتے ہیں گناہ مغفور دل روشن خنق آنکھیں ایک اور نال سنو سبحان اللہ سبحان اللہ کہ تیرے حسن گناہ حضور سے زیادہ وفادار کوئی مخلص کوئی وفا کرنے والا کوئی پیار کرنے والا کوئی کبھی کبھی استاد نے آج دن تک کسے استاد اپنے شگر دنوں سوالان دے جواب پہلے نہیں دستی دستی دستو جی کوئی مطحان دے کمرے جان دوں پہلے استاد دستا پچھا بھولا تو قبر بچے جی جئے گئے نہیں سنیا پہلے ہی سوال بھی دست دے تے جواب بھی دستی پھول زراد بھول ہے اے جمیلہ جو محمدہ پھرتا ہے اور پھوٹ نہیں دیا ایک آلوی نال دست حضور نے فرمایا مانا میں نے حضور نے فرمایا تلوات سے تیز ہے پھول بال سے باریک ہے مگر حضور نے فرمایا میں تمہیں وہاں سے خجرنے کا طریقہ بتلا رہا ہوں مجھ محمد پر درود چھوڑنا اور جو مجھ پر درود پڑے گا رکس کتے ہوئے اہاں ہونہ کو نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت آلہ حضور نے فرماتے ہیں گناہ مغفور دل روشن گناہ مغفور دل روشن خننگ آنکھیں جگر ٹھنڈھا اے پہلے اے رسالت گناہ مغفور دل روشن خننگ آنکھیں جگر ٹھنڈا اس شیر تمہاں تیارے ہیں اب آ جانے چاہیے نہیں نہیں ایک میڈے ایک میڈے اور کسی دیکھوئے ایشک و محبت ایشک و محبت ایشک و محبت ایشک و محبت گناہ مغفور دل روشن خننگ آنکھیں جگر ٹھنڈا اے گناہ مغفور دل روشن خننگ آنکھیں جگر ٹھنڈا تعالی اللہ مائی تیبا تعالی اللہ مائی تیبا تعالی اللہ مائی تیبا عالم تلعت تیری برمایا با 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 یا رسول اللہ اے آل کے لئے تو تسا سامنے آنگے تو گناہ ہوتی کیا ہو جائے گی اچھا بولو پھر بولو تو دل کے ہو جانگی تو اکھاں کی ہو جانگی خننگ مدے کے جو بات دس سو بات ہوا میں بڑی پھنکی ہے پھنکی انہوں کو ٹھنڈا بھی کہتے ہیں نمی بھی کہتے ہیں ٹھنڈی بھی کہتے ہیں جگر ٹھنڈا تعالی اللہ اللہ کی شان اللہ کی کتنی بڑی شان پروردگارِ عالم کی رب کرے گا تمہیں ہمارے سامنے اور گناہوں کی چھٹے کراتے ہیں واہ واہ اجڑے میں تو انہوں کہا سی نا پھر جو دو شید تو انہوں میں سنانتا ہوں اگر وہ جو دو میں نے آپ کو آتا نہ ہو یہ اسی نات کا مصرہ ہے جس میں آپ فرماتے ہیں محمد مظہرِ کامل ہے حقی شان عزت کا سبحان اللہ ایتا ترجمہ کرتے ہیں تشریح کیسے محمد مظہرِ کامل ہے حقی شان عزت کا نظر آتا ہے نظر آتا ہے اس کسرت میں کچھ انداز وحدت کا نظر آتا ہے نظر آتا ہے اس کسرت میں کچھ انداز وحدت کا یہی ہے اصل عالم مادہِ ایجاد خلقت کا یہی ہے اصل عالم مادہِ ایجاد خلقت کا یہاں وحدت میں ہے برپا خلقت کا اجب ہنگاما کسرت کا کوئی گلنا بھی سمجھ آ رہی ہے نہیں کہ کوئی نہیں آ رہی ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ 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 صفے ماتم اٹے غالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں سبحان اللہ سوہان اللہ صفے ماتم اٹھے بس لے پیٹوڑ سوہ ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں خناہ گارو چلو سبحان اللہ ایک باری منڈو شنڈو 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 صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں ہنانگارو چلو مولانے در کھولا ہے جنت کا یہ مسئیبت وہ مسئیبت فلانی مسئیبت ہے جتنے ہیں سنگیوں میں نے ایک پانوچ پائی ساڑھی اولاد نہیں ہے ہاتھ کھڑا کروں کہ دیکھتی اولاد مجمع میں سب کھڑا کروں اتنے بھی کھڑا کروں اب ہاتھ نیچے کروں ابھی میرے اور یہ منت مانی رب سے کہ پتر ہوگا تو محمد علی نام رکھوں گا اور بیٹی ہوگی تو نور فاطمہ نام رکھوں گا اللہ پاک اسی اولاد دے دے اہمیں پیسے ضائع کر دیو اہمیں پیسے ضائع کر دیو اہمیں پیسے ضائع کر دیو کرمال وقال مندہ ایک میرے پاس وہاں پر پرسو آستانی شریف پر آیا ہم جی فرانے مندے کے پاس گئے اس نے ہمیں کہا پہ تیری اسی اولاد نہیں ہوتی تیرے پر کچھ جادو ہوا ہوا ہے اور لوگ باندھ دیا ہے فلانے نے اور دس ہزار فیان لگے گئے تو تسی نس نس کے ادھر جان دے ہو چلے ہو تو ساں حضور تے دروج پڑھو چلے ہو حضور پاک دی تحریف کرو اے ایک مجمع پریا ہو یا بیٹھا ہوئے میں تو انتوران تیاتھ رکھے آدھا ہوں تو ساں دل نہ لے اس نیت نلکی سے دیارے مجمع جی آ کے بہج ہو یا رسول اللہ تو اڑا زکر سنن جا رہے ہیں فلانی مصیبتیں تھک گیاں دور نہیں ہوں دی اپنے نا دی برکتنا نظر کر دے تک کہہ دانے کے در جانے انتتکے حضور کو سارا پتہ ہے کون کس پرشانی میں پتہ ہے نہیں پتہ پچھا بولا پھر بولا یہ بھی پتہ ہے حضور کو اس وقت اس گرمی میں کون بیٹھا ہو کون کھڑا ہوا تمہارا نام کیا ہے تمہارے باپ کا نام کیا ہے تمہارے دادے کا نام کیا ہے تم گجر ہو تم غڑائچ ہو تم عرائی ہو تم جت ہو تم سید ہو تم موجی ہو تم مسلی ہو تم کس کے بیٹے ہو حضور کو سارا پتہ ہے یہ بھی پتہ ہے تم میں جنتی کون ہے تم میں دوستی کون ہے یہ بھی پتہ ہے تم میں حلالی کون ہے تم میں حرامی کون ہے یہ بھی پتہ ہے تم میں وفادار کون ہے اور تم میں غدار تاجدارِ ختمِ نبوفت تاجدارِ ختمِ نبوفت تاجدارِ ختمِ نبوفت کیسے؟ کیسے محبتن ہے کہ عزور کو نہ پتا ہو عزور کے تشغردوں کو پتا ہے پران شریف بھی قسم ہے اے فوائد الفوائد یہ جو لکھے ہوئے ہیں حضرت عبود صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارے بیٹھ حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات دیکھی ہے آپ فرماتے ہیں عبود صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ گیا بادشاہ وہ بادشاہ جنہ سینہ ریاستہ راجہ سی وہ بڑا دماغ وہ فریعہ سی وہ بزرگوں نے مندہ نہیں سی وہ بزرگوں نے سزا دی نہیں ایک دنہ انہیں کہا میں آپ جا کے تک دا ہوں انہیں کیت بندہ بزرگ نہیں بنا بزرگ ایک نمبر تھا دو نمبر بزرگ نہیں تھا ولی براتے وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ بزرگوں کے سین میں لگا ہوا تھا اس نے اپنا غلام بیجا اندر بیجا کے بزرگ کو بھول پائر نکلے اور مجھے کورنش کرے کیا کرے یہ اندھی کا لفظ میں نے بولا ہے کورنش پتہ ہے کنو آدھین کو آدھین کو آدھین سلام ہن جن کر کے گھر میں وہ بزرگ اندر بیٹھے ہو سن جناب انہوں جناب نفل شروع کر دیتے پڑھنے پہ وہ جنہوں سلام پہ رہا انہیں پھر آگیا پائیزی ہوں بار پہ میں جا کے آگ پہ میں بورنش کر رہا ہوں جس کو کرنی چاہیے سامنے لگی ہے نا ایٹی زی میزی نہیں جانتے ولی ولی ہوتے زیدے سادے ہیں تو ہوتے بڑے پکے ہیں اللہ ہمیں ولیوں کے دروازوں کے کتوں کے پیروں کے نیچے اچھے پرمایا زور سے بولو آپ میں اللہ ہمیں اپنے دوستوں کے دوستوں کے دوستوں کے دوستوں کے دوستوں کے دوستوں کی بھی تازیمت ہا بھرمایا یہ پکی بات ہے اگر جو سچے لوگ ہیں بچے وہ اللہ دیکھ کر سمیہونا دیاد آلتہ ہی اور دیوں اور نے لوگ گال لے توجہ نہ لو سن لو آپ نے جناب باہر نہیں آئے آخر وہ راجہ اندر آیا توجہو توجہو بھائی توجہو اور نل سنو راجہ اندر آیا راجہ نے اندر آن کے پتہ ہے کہ گال کے دی انہیں دل بھی سوچیا آپ نے سمڑے پلیٹی جرکیو سن سیو ہیک سیو سی چنگا موٹا چنگا موٹا باقی لوگ کے لوگ کے انہیں راجہ نے اینکر کے تکیہ نظیب اور اس آر ایک جئے اگر اللہ دا ولی ہے کامل یہ موٹی ہیں نظیب میں نوٹھا پر دے عدرت نے یہ کیا کیا جیسے ہی راجہ نے یہ سوچانا کہ عدرت نے وہ سیب پکڑ کے آنوں میں لے لے دیتا ہے نہیں راجہ آتی جنر فرمان لگے گال سنو ہی تینوں پہلے میں ایک گال سنانی ہے اسنوباد سیب نیرت پہلے دنوں میں گالے سنانی ہوں فرمان اللہ جنہوں جو لکھناؤں میں مداری تھا مداری اس رکھے ایسی کھوتا ہوں اس کھوتے نوں سکھایا ہے تو مداری جنہوں جنہوں پورا ہے مداری ہے جنہوں پورا ہوں تیل بھی بیجھتے تو پورا گڑگی ہوں دی ہے پورا ہوں سلسلہ بنایا ہوں انہیں کھوتے نوں سکھایا ہے ایسی کھوتے نوں سکھایا کہ ایسی انگوٹھی کھوتے نیاں کھا دے پٹی بان کے انگوٹھی مجمع میں کسی کو دے دیتا تھا پھر جناب پٹی بندی ہوئی ہوں دی سی کھوتے دے پھر کہا دا سی چال بھائی انہوں سبندے نوں مجمع میں جو کٹ کے لیا میرے کول جیدے کول میری انگوٹھی وہ کھوتا جناب ہیں جنج کر دا وچھ بڑ دا سی بندیا جس سبندے کو لگوٹی ہوں دی سی کھوتا انہوں پڑ کے نا کمیز دوں لیا انہیں سکھایا پت عدرت نے سیب آدمی یوں کھڑ کے نا برمایا ایک آل سنوٹ اس کھوتے نوں بھی پتا لگ جا دا سی انگوٹھی کہ دے تجے کہ دے میں تون دل میں سوچیا بھائی جیدے میرے دل نے پتا لاک جا بھائی تمہیں ولی مننانگا تجے نہیں لگے تنہیں مننے گا برماد لگے تجے میں تنوں دل دی انداز لے تو پھر تو اتنی اڑا ہی علم ہویا یہ کہہ کر سیب اس کی حوالے کر دیا اور میرے کلیجے یہ تو سکھائی ہوئی باتیں بھی لوگ بتلا دیتے ہیں پر جو حضور کا علم ہے وہ اللہ کے سکھائے سوا کسی اور سے سیگھا گیا نہیں ہے تو حضور کو پورا پتا ہے دھرو پتا حضور کو پورا پتا ہے اس مجمع میں کون ہے باب کون ہے دادہ کون ہے حرکتیں کون ہوئی ہیں ہماری سب پتا ہے اور اگر آپ سچے ہو جاؤ حضور آپ پر رحمت کر دے آپ شالے پتلاو اگر غوث پاک کی نظر اس مجمع پر ہو جائے مجمع ڈوب سکتا ہے تجے حضور بھی ہو جائے بس تُسانہ جب میرے لئے وعدہ کرو میں گلنہ آخری کرو میں جو عزیزان سنانیاں سے ہم وہ انٹیم ہی لنگ گیا لیکن ایک وعدہ میرے لئے کرو بھئی پکے تُسانہ رسول اللہ سے صلی اللہ سے دروش نہیں پڑھ سکتا ہے اپنے کرامچے بھی پڑھ سکتا ہے یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ میرے گھر میں اولاد نہیں یہ نہیں آئے گی اللہ اولاد دے گی اور اگر نہ بھی دے تو کب ہم دروش چھوڑنے والے اللہ پاک آپ کو برکت دے انشاءاللہ میں نے آزاروں لوگوں کو نسخہ بتلایا ہے نسخہ کام کر گیا ہے مجرب ہے تجربہ شدہ ہے مجرب ہے ملکہ تجربہ کیا گیا ہے مفول ہو اسی کا بولنا چاہیے بسوں کے رسی کے نہ پڑھنا ہو مرے میرے کلے جئے کہ تکڑو تمہاری روزی میں برکت ہوگی تمہاری عزت میں برکت ہوگی تمہاری شان میں برکت ہوگی وفاہ زمین سے کرو کرو گے آت کڑا گا اب جی مجھے ایک بات کرنے دے ایک گل کرنے دے اے جنہ سنگیہ محفل کرائی کھیر ہے آفد رمضان صاحب دولا آفد رمضان صاحب یا ادلال مولادی اور بھی انہوں نے لوگ کلے آدنی نے کرائی اوہ گالے سن لو پورے پند دا میں سپریاد آگر دا پورے پند دا ایک میٹ جی 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 گل تو ہو لین دے ہو اوہ گالے ہوتا لین دے ہو اجی گالی نہیں مکی میں نے دے ہو گیا اوہ پتھلو بہر بہر جو نہیں نہیں بہر جو اچھا سنو جی پورے پند دا میں شقیہ دا کرنا گورنر سنو گورنر پورا پند ایک قدیش سنیں عزور پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے عبیبتت آخرت ایمان رکھ دا ہے نبی رہدت رضی اللہ تعالیٰ نو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان جو منو باللہ والیوم الاخر فلا یوز جارہو ومن کان باللہ والیوم الاخر فلیکرم دہی فہو ومن کان جو من باللہ والیوم الاخر فلشکل خیرن اول جسر رواہ البخاری عزور پاک نے فرمایا جیڑا اللہ تعالیٰ دے رسولت ایمان رکھ دا ہے او دا حق بن دا ہے اپنے پروسین و تکلیف نہ دے اپنے پڑوسی نو تکلیف یہ پنڈ دا محول ہے کدھی کسے پڑوسی نو تکلیف نہ دینا وعدہ کر دے ہو جے کسے کلو کوئی زیادتی ہو جائے تو معاف کر دے ہوگے جو کسی کی زیادتی کو معاف کرے گا معاشر کے میدان میں اللہ اسے معاف فرما دے گا وعدہ کرتے ہو تنمی گل ایک ہے عدیشری پور سن لاؤ بشارت سن لاؤ نمی حضور پاک نے فرمایا اگر کوئی گناہگار خطاکار بندہ فوت ہو جائے اور اس کا پڑوسی کہہ دے یہ بہت اچھا تھا کیا کہہ دے اگر وہ اچھا نہ بھی ہو پھر سنو اگر اچھا اور پڑوسی کہہ دے کہ یہ اچھا تھا حضور فرماتے ہیں اللہ بھی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے پڑوس کے ساتھ اچھا تھا کروگے ان کی غلطیاں معاف کروگے حضور پاک کے سخون پر عمل کروگے میں کمینہ کم تر گناہگار آ کر انہی بات دعا دے کہ جانبا اللہ کدی اس پھنٹے کوئی مسئیبت نہ آنکھ دے رہے اللہ اس گوہوں پر رحمت کا نزول کرے اللہ آپ کی حضوروں میں اس دو میں برکت پیدا فرمائے اللہ آپ کو ایسے جوڑے رکھے آنے جو جوڑے رکھے وَشَبَّقَ بَيْنَا صَحَابِحَ اے ہی حضور نے فرمایا مومن اس طرح ہوتے ہیں جس طرح کے ایک دیوار ہے اے در بیکھو دیوار نظر آئیے یہ دیوار کیا دن الپڑی اچھا بولو اٹ اٹ نال جنبی ہے اٹ اٹ نال سارے پنڈالے بولو اٹ اٹ نال تجھے ایک اٹ بچوں کاڑ لہو پھر دو جی کڑ لہو پھر تیجی کڑ لہو دیوار رہے گی حضور نے فرمایا مومن مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے ایک دوسرے سے جڑا ہوا انٹوں کی دیوار پھر حضور نے فرمایا وَشَدُّو بَادَو بَادَ ایک تجھے نو پکا کرتے ہیں ایک دوسرے نو پکا کرتے ہیں مومن مومن کو اور آخری بات حضور نے ایسے کر کے فرمائی وَشَدُّو بَقَبَئِنَا صَحَابِئِ حضور نے فرمایا جس طرح یہ انگلیوں ملی ہوئی ہیں مومن اس طرح مومن سے ملا ہوا ہوتا ہے اور مومن کی دیفینیشن تاریب یہ ہے حُبِ مُسْتَفَاجِ اس کے سینے میں ہو بس جس جس کے دل میں محبت ہو اس سے جڑے رہنا دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی